گورکپور میں کورونا مریضوں کی سنخیہ اب کم ہوتی جا رہی ہے آکڑے لگتار پچاس کے نیچے آ رہے ہیں بدھوار کو چوبیس گھنٹے کے اندر کیول ایک تالیس نئے مریض ملے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ایک بھی مریض کی موت نہیں ہوئی ہے اس کے بعد سے زلے میں سنکرمیتوں کا آکڑا انیس ہزار چھے سو بتیس پہنچ گیا ہے ان میں اٹھارہ ہزار ناؤسو چوون لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ موتوں کی سنخیہ تین سو پندرہ ہی ہے وہیں زلے میں ایکٹیو کیس کی سنخیہ تین سو ترسٹ رہے گئی ہے اس کی پوچھٹی سی ایمو ڈاکٹر شریکان تیواری نے کی ہے کورونا کی رفتار کم ہونے سے سواسی بھاگ اور زلہ پرشاہ سنے رہات کی سانس لی ہے سی ایمو ڈاکٹر شریکان تیواری نے بتایا کہ مریضوں کی سنخیہ لگاتار گھٹ رہی ہے جبکہ جانچ روزانہ تین سے چار ہزار کے بیچ ہے انٹیجن اور آٹی پی سی آر کی جانچ میں بھی زیادہ تر لوگ نیگیٹیو مل رہے ہیں یہ بہت سکھت ہے سنکرمیتوں کے سمپرک میں آنے والے کم سے کم بیس لوگوں کی بھی جانچ لگاتار کی جا رہی ہے پودھوار کو ملی کرونا ریپورٹ میں شہر کی بات کریں تو مہد دس نئے مریض ملے ہیں ان میں گورکنا تھانا چھیت میں سروادیک چار مریض شامل ہیں اس کے علاوہ کینٹ اور رامگر تال میں ایک ایک راج گھاٹ اور کوتوالی میں دو دو اور شہہ پور تھانا چھیت میں تین مریض ملے ہیں جبکہ گرامیٹ چھیت میں تیس نئے مریض ملے ہیں ان میں کوری رام پپرولی گولا اروا جنگل کوریا اور پپرائش میں ایک ایک بیل گھاٹ سہی جنوہ اور سردہ نگر میں دو دو کھورابار میں چار اور چرگاوہ میں سات مریض ملے ہیں اس کے علاوہ آٹھ مریض الگ الگ تھانا چھیتروں کے ہیں اس کی پوشٹی کرتے ہوئے سی ای ای او ڈاکٹر شریقان تیواری نے بتایا کہ جن جگہوں پر کورونا سنکرمیت مریض پائے گئے ہیں وہاں پر سینٹرائزیشن کا کار کرائے جا رہا ہے ساتھی لوگوں سے وشیش آدھانیوں کو برتنے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے دو گس کی دوری ماسک ہے ضروری سماجیک دوری کا کریں پالن اپنی اور اپنے پریوار کو بنایا سوست اور سورچت سی ای ای او ڈاکٹر شریقان تیواری نے بتایا کہ آنے والے دینوں میں چھٹ جیسے تیوار پڑ رہے ہیں اس میں وشیش سترکتہ برتنے ہوں گے کیونکہ وائرس تھنڈ میں زیادہ اثر کرتا ہے اس لیے لوگوں کو بھیڑ بھار سے بچتے ہوئے ماسک کا استعمال کرنا ہوگا جب تک کرونا کی ویکسین نہیں آ جاتی تب تک ماسک کی سب سے بڑا ہتھیار ہے